السلام علیکم ورحمت اللہ جسمان میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کرتے ہیں اس لئے اس کا بھی احتیاط چاہیے ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے انکنتم تحبون اللہ تحبون اللہ تعشقون اللہ نہیں ہے عشق تو سب کی کتابوں میں لکھا ہے ایک بیماری ہے اور دماغی بیماری ہے اور وہ ایسی بیماری ہے حکمت کی کتابوں میں لکھتا ہوئے ہیں عربی زبان میں لکھی گئے کہ کسی شخص کو جب لگتی ہے نا تو اس کو کوئی شخص حقیقت سے زیادہ خوبصورت دکھائی دینے لگتا ہے اتنا وہ خوبصورت ہوتا نہیں جتنا خوبصورت اس کو دکھائی دینے لگ جاتا ہے اب اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج وہ کہتے ہیں یا تو اس نے کہاں نکاح کر دوگر عورت ہے لیکن علاج ہو جائے گا یا پھر بہرحال انہوں نے کچھ دوائیں بھی تجویز کیے یہ دعا دو یہ دعا دو تاکہ دماغ کے جو خلل ہے وہ درست ہو جائے یہ تو ایک درمیان میں بات آگئے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے عشق نہیں ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے انشاءاللہ تو محبت کا تقاضی کیا ہے تقاضی تو یہ ہے کہ جو ان کے دوست ہیں ان سے دوستی رکھی جائے جو ان کے دشمن ہیں ان سے دشمن ہی رکھی جائے یہ کس قسم کی دوستی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے تو محبت ہے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی نہیں ہے بلکہ ان سے بھی محبت ہے میں آئے ہوں تو رستے میں ایک مسلک کی یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہوئے بھی مسلک کی مسئلہ چھوڑتے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا اسلام کا دفاع ہو سکتا ہے تو صرف جہاد کے ساتھ ہوئے قراردادوں کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا ہے قراردادوں کے ساتھ نہ کشمیر ازاد ہو سکتا ہے اور نہ فلسطین ازاد ازاد ہو سکتا ہے نہ میاں مار جو ہے برمہ اس کے مسلمان ازاد ہو سکتا ہے نہ افغانستان کے مسلمانوں کو ازادی مل سکتی ہے یہ سب کچھ اگر ہوتا ہے تو اسی راستے پر چل کر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جیٹی روڈ پر ہم آئے ہیں تو کسی نے لا کرنا وہ آگ جلانے کے لیے ایندن رکھ کر اس کو آگ لگائی ہوتی بتاؤ اس سڑک کو بند کرنے سے امریکہ کو کیا تکلیف کیا ہے اس کو کیا تکلیف ہے تو تکلیف تو ایسے ہے کہ سب سے پہلے کہا جائے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم توہین کرو گے ہمارا تمہارا تعلق ختم ہے ہماری تمہارے سفارتی تعلقات ختم ہے ہمارا تمہارے تجارتی تعلقات ختم ہے اس کے بعد پھر ہم ہم تو واپس میں ہماری جنگ ہوگی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چاہے تو مسلمانوں کی آزمائش کر لے مگر اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم اہد شکنوں سے نبی کی توہین کرنے والوں سے جنگ کرو گے میں تمہیں چھے نعمتیں عطا کروں گا اللہ تعالیٰ سمجھ دے کی عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سمجھ دے کی عمل کرنے کی توفیق